موسیقی اسلام علیکم ناظرین آم ناس کچن میں آپ سب کو خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن پریس کر دیجئے اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کر دیجئے آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے شاہی مکھنی پالک کی ریسیپی تو چلیے ہم اس کو بنانا سٹار کرتے ہیں کہ میں کن کن انگریڈینٹ سے شاہی مکھنی پالک بناؤں گی تو چلیے ناظرین شاہی مکھنی پالک بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے میرے پاس 1 کیجی پالک جس کو میں نے اچھی طرح پہلے پتوں کو واش کر لیا پھر میں نے ان کی کٹنگ کر لی اور پھر دوبارہ واش کر کے میں نے ان کو رکھ دیا جب ماں کا آپ چاہائیں تو آپ نے چھوٹے چھوٹے کیوپس بھی خیر کٹ سکتے ہیں میں نے عیقید نہیں لیا یا's کہ دیسی گھی ف dolk بھی جس کیج آپ شاہی مٹائے کے لئے رکھر میں یہ اچھا لگے گا لادے بٹر بھی thankfully تم کٹیں بٹر یا دیسی کی جگہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچے تقریباً 8 سے 10 ہری مرچے لے کے میں نے اس کو گرینڈ کر کے اس کا اس طرح سے پلپی سا پیسٹ بنا لیا ہے ڈرائے مسالوں میں میرے پاس جو چیزیں ہیں میرے پاس 1 ٹی سپون ہلڈی پاودر 1 لیول سپون نمک اور 2 ٹیبل سپون میرے پاس سرح مرچ ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس کسوری میتی ہے تقریباً 2 لیول سپون اور ہری مرچے جو کہ ثابت ہیں آلو آپ چاہیں تو ڈالیں اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں کچھ لوگ پالک میں پنیر کا استعمال کرتے ہیں تو میں پنیر کی بجائے اس میں دودھ کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ پنیر بھی دودھ کے ساتھ ہی بنتا ہے اور جو دودھ ہے اگر آپ ڈریک ڈالیں گے تو پنیر بننے کے بعد اس کا جو پانی ہم ویسٹ کر دیتے ہیں تو یہ تو پورا ایک دودھ اس کے اندر جائے گا تو اس کا ٹیسٹ اور بھی رچ اور ڈیڈیشیس ہو جائے گا پالک میری فیوریٹ ریسی بھی ہے تو چلیے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں پالک اور میتھی کو آدھا کپ پانی ڈال کے بوائل کر لوں گی اور بوائل کرنے کے بعد پھر اس کو میں گرینڈر جا کے اندر گرینڈ کر لوں گی اور اب ہم اس کا مسالہ دیار کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے ایک کیٹل کے اندر میتھی ہری میرچیں اور پالک کو ڈال کے اور آدھا کپ پانی ڈال کے سیمپل جس طرح ہم کوئی بھی چیز بوائل کرتے ہیں بوائل کر لیں جلیے ناظرین اب ہم شاہی پالک کا مسالہ تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے اندر پہلے میں نے پالک کو بوائل کر کے اس کو میں نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ لیا ہے اور اب اس کے اندر میں بٹر یا دیسی گھی آئیڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس کے جگہ پہ آئل بھی استبال کر سکتے ہیں جیسے ہی ہمارا دیسی گھی تھوڑا گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر چکن کو ڈال کے ہلکا سا فرائے کریں گے جی تو ناظرین ہمارا جو وہ دیسی گھی ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں چکن تاکہ چکن اچھا سا اس میں فرائے ہوگا جی تو ناظرین ہمارا چکن فرائے ہو چکا ہے اب اس چکن کے اندر ہری مرچوں کا ٹیسٹ بہت اچھا سا چلا جائے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر باقی سپائسز بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ چکن کی اچھی سی سپائسز کے ساتھ بنائی ہو جائے یہ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہری مرچوں کے ساتھ جو چکن ہے میرا وہ اچھا سا گل رہا ہے اور پہلے ہلکا سا فرائے ہو گیا تھا تو اب اس سٹیج پہ میں اس کے اندر حسبے ضرورت نمک آپ چاہیں تو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پالک اور رڈی نمکین ہوتی ہے تو اس کے اندر ڈال رہی ہوں حلدی پاودر اس کے اندر میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور صرف مرچ کا پاودر بھی آپ میں ایک دفعہ ایک چمچ ڈال رہی ہوں اور اگر مجھے لگا تو ایک چمچ میں اور ڈال دوں گی اور اب میں مسالے کی بنائی کر لیں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سائز کا مسالہ بن گیا ہے نہ ہی میں نے اس کے اندر کوئی ٹوماٹر کوئی پیاز اس میں ایڈ کیا ہے بس چکن اور ہری مرچوں کے ساتھ میں نے مسالہ بنائے ہے باقی مسالے میں نے اس کے اندر خوشک ڈالنے ہیں یعنی کہ سرخ مرچ نمک اور حلدی باقی میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا آپ کبھی کم انگریڈینٹس میں دشتیار کر کے دیکھیں بہت مزے کی بنتی ہے اور جو میجے کو بھی وہ زیادہ خراب نہیں کرتی زیادہ سپائسی کھانے ہمارے میجے کو بھی خراب کرتے ہیں اور اتنے آج کر کے مہنگائی کے دول میں ہم افوض بھی نہیں کرتے کہ ہم بہت زیادہ مسالے خریدیں اور بزاری مسالے تو استعمال کرنے چاہیے چونکہ لوگ آج کل اس میں ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے لیکن اگر آپ گھر کے مسالوں سے بنائیں گے تو ہم میڈ is the best جیتا ناظرین جب میرا مسالہ آئل باہر نکل آیا ہے تو اس کیج پہ جو میں نے آلو کٹ کے رکھے تھے اور ہری مرچیں جو میں نے ثابت رکھی تھی وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دیکھا جائے تو یہ ریسپی ساری ہری مرچوں کے ساتھ ہی بن رہی ہے اور اب آلو بھی ساتھ بہنائی کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آلو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور چکن کے جگہ پہ آپ مٹن کا استعمال یا بیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مٹن یا بیٹ کا استعمال کریں تو آپ مٹن یا بیٹ کو پہلے یہی تمام مسالے ڈال کے کوکر میں گلا لیں تو وہ زیادہ best رہے گا اب مسالہ جب اچھی طرح سے آلو بھی ساتھ بنائی ہو جائیں گے تو میں گرینڈ کیو بھی پالک اس کے اندر شامل کر دوں جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو شامل کرنے کے بعد میں نے اس کی اچھی سی بنائی کی اور پھر اس کے اندر ہلکا سا پانی لگا کے میں نے ایک دفعہ اس کی دوبارہ بنائی کی تاکہ اس کا جو آلو بھی اچھی طرح سے تھوڑے سے گر جائیں اور چکن بھی اچھی طرح سے نرم ہو جائیں اب اس ٹیج پہ میں جب ہلکا سا پانی لگا کے میں نے اس کی بنائی کیا تو اب یہ مسالہ اور جو چکن اور آلو ہیں وہ اچھا ساید میں مسالہ رچ چکا ہے اس کے اندر گرینڈ کی ہوئی پالک جو کہ میں نے گرینڈر سے گرینڈ کی ہے بلکل ہلکی سی میں نے گرینڈ کی ہے یہ ڈال دوں گی پہلے زمانے میں تو مدنی کے ساتھ پالک کو اچھی طرح سے میش کیا جاتا تھا کیونکہ لائک بہت بیزی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے پالک آپ اس طرح سے بھی کامل کرتے ہیں اگر آپ پرانا ٹائم بنانا چاہتے ہیں تو اس ٹیج بہت بہت اچھی ٹیسٹی پالک پیار ہوتی ہے اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں کبھی کبھی اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں مدنی کے ساتھ بھی پالک کو اچھی طرح میش کر کے اس میں شامل کرتی ہوں اب میں اس کو ڈھک دوں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جو ہے پالک اور آلو اور چکن ہے ان کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور یہ جو ہے پالک ہے وہ بنائی پہ آ جائے جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو پالک ہے وہ ہاف سے زیادہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور ابھی آلو اتنی طرح سے اچھی طرح سے نہیں گلے چکن پہلے سے بہتر ہے گل چکا ہے اب اس ٹیج پہ میں اس کے اندر تقریباً ایک گلاس کے قریب دودھ شامل کروں گی اور اس ڈالنے کے بعد یہ پالک شاہی پالک بن جائے گی کیونکہ دودھ تو بہت رچ چیز ہوتی ہے اور اس سے تھوڑا سا اس کے تاثیر بھی تھنڈی ہو جاتی ہے کیونکہ پالک ویسے تاثیر کے لحاظ سے گرم ہوتی ہے اور اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے بہت رچ کریمی اور مکھن جیسا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے اس کے اندر اس کی بنائی بھی آرڈی دیسیگی میں کی ہے تو اس سے تو اچھا بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اس ٹیج پہ میں آپ اس کے ککر کو بند کر دوں گی اگر آپ ککر میں نہیں بنا رہے تو آپ اس کا ڈھکن دیکھیں ہلکی آنچ پہ میڈیم آنچ پہ آپ اس کو رکھ دے تاکہ آلو چکن اور جو باقی تمام سپائسیز ہیں وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائیں اور ان کا پانی ہو جائے تو ناظرین میں نے آپ پہلے جو آلو اور شاہی پالک تھا وہ دم پہ رکھا تھا پندرہ منٹ کے لیے میں نے جو ہے وہ ڈھکن دے کے یا آپ ککر کا میں نے ڈھکن بند کیا تھا تو اس کو میں نے کم جو ہے ٹائم پہ اس کا دم دیا اور آپ اگر جاہیں چولے پہ دوسری دیسکی پہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم دے دیں اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے وہ ڈھکن کو کھولا ہے تو آلو اور جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اور بہت نرم ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلو اچھی طرح سے گلہ ہوا ہے اب اس کے بعد اب میں نے کرنا کہا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر میں نے دیسی گی ڈالا تھا وہ دیسی گی اوپر آ جائے تو وہ بنائی تو اور رڈی پہلے میں نے چکن کی اور آلو کی کی ہوئی تھی اب بس اس کے اوپر آئل یا گھی جو بھی آپ نے اندر ڈالنا ہے وہ آ جائے تو یہ ڈش بلکل ڈن ہو جائے گی تو جیسے گھی آتا ہے تو میں اس ڈش کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ تو ناجدین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو گھی ہے وہ پالک سے بلکل باہر آ چکا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور جو اس کے اندر دودھ اور جو دیسی گھی کا آپ نے فلیور ڈالا ہے وہ تو بہت ہی دوبالا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور پرائے کریں یقیناً بہت مزے کی بنیں گے اور بہت کم انگریڈینٹس میں یہ ریسیپی بن جاتی ہے تو چلیے اب ہم اس ریسیپی کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں میں اس کو وائٹ رائز کے ساتھ انجوائے کروں گی اور آپ چاہیں تو آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور مورننگ میں پرائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی تو ناظرین مزے دار سی شائی کریمی پالک بلکل تیار ہے رائز بھی بلکل تیار ہیں آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور آپ یقین کریں جب آپ یہ ریسیپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ